بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عقم عزبان عسام عمرزا اور آج ہم بات کریں گے کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں جمشید دستی صاحب جو کہ مظفر گھڑ کے رہنے والے ہیں اور چار بار ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں اسی علاقے سے اور ان کے ساتھ جو پولیس کی جانب سے ایک زیادتی کا جو ڈراما جس کو ڈرامای انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس کی جانب سے ان کے اوپر ایک جمشید دستی صاحب جو اپنی ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں کہ ایک ریٹ ہوتا ہے پولیس کی جانب سے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً دس سے بارہ پولیس کی ویانز جو ہے ان کے گھر کے اوپر آتی ہیں اور ان کی بیوی کے اوپر تشدد کرتے ہیں ان کے کھپڑے پارتے ہیں اور ان کو جو ہے نہ حراسہ کرتے ہیں ان کے بچوں کو مارتے ہیں یہ سارے معاملات جو ہے وہ اپنی ویڈیو ریکارڈنگ میں وہ بتا رہے ہیں ا اگر ہم بات کرتے چلیں کہ پولیس کی جانب سے یہ اس طرح کی کاروائی کی گئی ہے یا نہیں کی گئی سب سے پہلے جو پچھلا ڈکارڈ ہے اس کا کسی بھی بندے کا وہ سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے دیکھا جائے کہ پولیس کی جانب سے آج کل جو ہے کہ سیاسی پارٹی جو ہے ان کی طرف سے اکثر یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے یہ معاملات ہو رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ کوئی ایسا اتنی بڑی بات یہ کسی ادارے کے اوپر لگا دینا یہ آسان کام نہیں ہوتا یہ پولیس کو جو ہے کوئی پرسنلی دشمنی تو ہے نہیں کہ اگر ان کے گھر میں داخل ہو کے ان کی خواتین کے کپڑے پھار دینا یہ میرے خیال کے مطابق بعض ریکان جو ہے پہلے بھی اسی طرح کے جو ہے الزامات لگاتے رہے ہیں لیکن بعد میں جو سچ ثابت نہیں ہوتے اسی طرح کا میں یہ سمجھتا ہوں اگر پولیس کی جانب سے ریٹ ہوتا بھی ہے جمشید دستی صاحب کو اس چیز کا علم ہوتا ہے تو وہ بعد میں تیش میں آکے یا اپنی بات کو زیادہ ہائلٹ کرنے کے لیے یا پبلکلی ایک سٹینٹ بنانے کے لیے تو ان کی جانب سے اس چیز کو ہوا کریٹ کر کے پوری دنیا میں بدنام کرنے کی جو سازش کی جا رہی ہے پولیس کے محکمے کو تو یہ ایک جو بہت شرمندگی کا باعث بنائے گی کہ پاکستان میں پولٹیکل پرسنس کی بیویوں کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں اس طرح کے الزامات لگا کے ہم اپنے اداروں کو بھی گندہ کرتے ہیں اگر کوئی سیاسی کارکن میرے اس بات کے اوپر اگر وہ نیگٹیو کومٹس کرنا چاہیں تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ جناب خدارہ تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا حلکہ رکھئے گا اور یہ بات ضرور سوچئے گا کہ یہ بھی چار بار ایم پی رہ چکے کیا انہوں نے اپنے علاقے کی پولیس کے ساتھ یا اپنے علاقے کی یا اپنے پنجاب کی جس جگہ کے یہ رہ چکے انہوں نے کبھی ریولیشن کی بات کی نہیں ہے ہر انسان جب خود اقتدار میں ہوتا ہے تو خود جیسا مرضی ظلم کرتا ہے سائی وال کا واقعہ پیش آتا ہے اور کئی واقعات پیش آتے ہیں تو ہم اپنے اداروں کو بہتر کرنے کی بجائے ہم اپنا جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو مظلوم بن کے دکھانا شروع کر دیتے ہیں کیا ہمیں اقتدار نہیں ملا ہوتا کیا ہم نے اقتدار ملنے کے بعد انہی اداروں کو اپنے مطلب کے لیے یوز نہیں کیا ہوتا ہے اگر تو یوز کیا ہوتا ہے تو پھر انتظار کریں لیکن اگر اقتدار ملنے کے بعد ہم ان اداروں کو ٹھیک کر لیں تو پھر انسان کے بعد جب اقتدار چلے بھی جاتا ہے تو پھر کبھی بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتا اگر جو پی ٹی کے کارکنان اکثر وہ اس چیز کو سچ سمجھتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے ان کی گھر میں ریٹ ہوتا ہے اور اس کی خواتین کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں تو یہ وہ تو پی ٹی کے ارکان تو سمجھ ہی دے ہوتے ہیں لیکن ایک نیوٹرل قسم کا اگر تجزیہ دیکھیں تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے یہ سب سے بڑی ایک تکلیف دعامل یہ ہے کہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دھنا کہ میری بیوی کے کوئی کپڑے پھاڑ گیا یہ سارے کپڑے پھاڑ گئے یا ان کو ننگا کر دیا یہ ایک غیرت مند مرد کے لئے چھوٹی بات نہیں ہوتی ایک غیرت مند مرد اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو بھی جائے تو اسے ڈکے چھپے لفظوں میں بیان کرتا ہے لیکن اس طرح کا معاملہ جو ہے پولیس کو کوئی انٹرنیشن لیول کے ہی ہے کوئی دیشترگر تو تھے نہیں کہ ان کی بیوی سے اس طرح کی انٹرگیشن کی جاتی ہے اگر پولیس کو انٹرگیشن کرنی بھی ہوتی تو اسے اٹھا کے ان کو لے کے تھانے لے کے جاتے تو وہاں جا کے انٹرگیشن کرتے لیکن پولیس نے اگر ان کو ساتھ نہیں لے کے گئے اگر وہ گھر میں ہی موجود ہے تو پھر ان کا کیا مقصد تھا کپڑے پھاڑنے کا اور سب سے اہم بات جو اس مطلقہ تھانے کے ایس ایچو صاحب نے جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ جناب جمشید دستی صاحب ہیں ان کا پریویس ریکارڈ بھی اسی طرح کہ اس طرح کی جو آر ایڈی اپنی جو کاوشے کر چکے ہیں ویڈیوز وائرل کر چکے ہیں جس میں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ کیا گیا ہے اور یہ ادارے کو بدرام کرنے کے لیے کیا گیا ہے یہ اس علاقے کے مطلقہ ایس ایچو صاحب ہے جو وہ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے اوپر مطلقہ سی پیو ڈی پیو آر پیو تاکہ لوگوں کو نوٹس لینا چاہیے تھا ملتان کے جو سی پیو آر پیو ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے تھا کہ اگر تو یہ ویڈیو پولیس کے خلاف ہے جھوٹی ہے جو انہوں نے ریکارڈ کی گئی ہے تو وہ ویڈ پروف کے خلاف جو ہے اس ویڈیو کو روکیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پولیس کی بدرامی ہو رہی ہے اور اگر تو یہ سچ ہے اگر تو واقعی ریٹ ہوتا ہے تو اگر ان کی خواتین کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں تو یقین مانے یہ پاکستان کی ایک لیول کو پاکستان کی جو مرال ہے سیاست کو گراہ کے رکھ دے گا پاکستان کے اداروں کو جو ہے نا بہت زیادہ نقصان پہنچے گا انٹرنیشنل نیول میں پاکستان کا پہلے ہی بڑے دور تک نمبر نہیں ملتا ہی مانداری میں تو یہ ہماری پولیس کے اوپر اچھا خاصا ایک سلوگن لگ جائے گا کہ پولیس کسی کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہوتے مخالف پارٹیز کی خواتین کے ساتھ یہ کچھ کرتی ہے اگر تو یہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ تو پھر ہمارے لیے بڑی ہی شرمندگی کی بات ہے بڑی ہی باعث شرمندگی کی بات ہے جس میں ایک سیاسی انتقام حاصل کرنے کے لیے کسی کی خواتین کے اوپر ہاتھ چلانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی بیٹیوں کے ساتھ بھی جو ہے نا جنگوں کے موقعوں پہ بھی ان کے چہرے کے اوپر ان کو چہرے کو ڈام دیا ان کے جو ہے سر کے اوپر ڈبٹا دیا تھا تو یہ کیسا ملک ہو سکتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلوانے والے ملک میں ایک سیاسی پارٹی اپنی دوسری مخالف سیاسی پارٹی کے اپنی سیاسی انتقام لینے کے لیے یا اس کو اپنے سامنے آنے سے روکنے کے لیے اداروں کو استعمال کرے تو یہ تو انتہائی نازیبہ اور انتہائی پوری عرقہ سمجھی جا سکتی ہے اگر تو جمشید دستی صاحب کے اوپر واقعی یہ ظلم ہوتا ہے اگر یہ ظلم ہوتا ہے تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے لیکن اگر جمشید دستی صاحب اس جھوٹ کو پھیل آ رہے ہیں تو مطلقہ دارے جس کے اوپر ازام لگایا جا رہا ہے سی پیو آر پیو مطلقہ ملتان کے اس کا بات کو تصدیق کریں اچھے طریقے سے اس کو بریف کیا جائے تاں کہ پاکستان کی جتنی زیادہ بدنامی ہو رہی ہے دنیا میں ہونے جا رہی ہے اس سے بچ سکے کس انداز سے وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہے ہیں یا مظلوم دکھا رہے ہیں اگر تو سچ میں مظلوم ہے تو پھر تو ہمارے لئے باعث شرمندگی ہونا چاہیے لیکن اگر وہ مسئومیت کا ڈراما کر رہے ہیں یا اپنے موقف کو بڑھانے کے لیے یا اپنے سال لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی انتہائی شرمندگی والی بات ہے تو یہ اداروں کے اوپر جو الزامات لگائے جائیں گے اداروں کو اپنے دفاع کے لیے نکلنا چاہیے اور پاکستان کی سالمیت کا ہمیں ہارڈ انسان کو سوچنا چاہیے اس طرح کی پروپاگنڈاز کو جس کی وجہ سے پاکستان بدنام ہوتا ہے اس کو جلد جلد وائنڈ اپ کر دینا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے پاکستانی اداروں سے متنفر نہ ہو پوری دنیا میں گھومنے کے بعد انسان پاکستان میں ہی دفن ہونے کا جو ایک مشن رکھتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں پھیڑیں لیکن ہم دفن اپنی لوگوں میں ہی جا کے ہوں تو پھر کیوں اپنے اس ملک کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے جس میں اس طرح کی الزامات اداروں کے اوپر لگا کے اس طرح کی الزامات اپنے لوگوں کے اوپر لگا کے کیسے ہم اس ملک کی بہتری کر سکتے ہیں انٹرنیشن لیول کے اوپر پاکستان کا مورال بہت ڈون ہو جائے گا اس طرح کی اگر ویڈیو جو ہے کنٹینیوزلی سرکل کرتی رہی تو پاکستان کے مورال کو ڈون ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا انہی لفظوں کے ساتھ اپنے مزبان اسامہ مرزا کو اجازت دیجئے گا